یہ کلر ٹیسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی مینٹل ایج کتنی ہے آپ فیزیکل جس ایج کے بھی ہوں آپ کی مینٹل ایج آپ کی فیزیکل ایج سے مختلف ہوگی یا وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا پھر وہ کم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیزیکل اور مینٹل ایج سیم ہو تو دوستو آپ کی مینٹل ایج ایک راز ہے یہ کلر ٹیسٹ آپ کو اس فیزیکل اور مینٹل ایج کا ڈیفرنس نکال کے دے گا یہ ٹیسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ مینٹلی بچے ہیں جوان ہیں یا پھر مینٹلی بوڑے ہو چکے ہیں کیا آپ بھی اپنی مینٹل ایج جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے سوالوں کے جواب دیجئے ہر جواب کے نمبر لکھتے جائیں پھر انہیں جمع کریں اور ریزالٹ دیکھیں آئیے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں ہر سوال میں آپ نے ایک رنگ کا انتخاب کرنا ہے اور اس رنگ کے نمبر آپ نے نوٹ کر لینے ہیں ٹوٹل آٹھ سوالات ہیں جن کے نمبر آپ نے نوٹ کرنے ہیں آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کون سا رنگ زیادہ ہے اگر آپ نے اے کا انتخاب کیا ہے تو اس کے چار نمبر بی کے پانچ سی کا ایک ڈی کے دو جبکہ اے کے تین نمبر ہیں دوسرا سوال ہے کلرز دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا کلر پسند ہے اے بی سی ڈی یا پھر کوئی نہیں اے کے تین نمبر بی کے دو سی کے لیے ایک ڈی کے پانچ اور نن کے چار نمبر ہیں تیسرا سوال سوال کیا یہ تصویر بلیک ڈ وائٹ ہے ییس نو ییس کے پانچ نمبر اور نو کے لیے زیرو نمبر چوتھا سوال چھتری کا کون سا رنگ پیارہ ہے اے والا بی والا سی والا یا پھر ڈی والا اے کے تین بی کے دو نمبر سی کے لیے چار اور ڈی کے لیے ایک پانچوں سوال ایک رنگ سیلیکٹ کریں اے بی سی ڈی یا ای اے کے لیے ہیں تین نمبر بی کے چار سی کا ایک ڈی کے دو اور ای کے پانچ چھتا سوال ہے کون سا رنگ آپ کو سب سے پہلے نظر آیا اے بی سی یا پھر ڈی اے کے نمبر ہیں تین بی کے چار سی کے دو اور ڈی کا ایک ساتھوں سوال ان کلر شیڈ میں سے آپ کو کون سا شیڈ زیادہ پسند ہے اے والا بی والا سی والا ڈی والا ای یا پھر ایف اے کی سیلیکشن پہ آپ کو ملے ہیں تین نمبر بی کے لیے چھے سی کے لیے دو ڈی کے لیے ایک ای کے لیے تین اور ایف کے لیے پانچ اٹھوں اور اس ٹیسٹ کا آخری سوال آپ کو چھے سنسٹ نظر آ رہے ہیں ان میں سے کون سا خوبصورت ہے اے بی سی ڈی ای یا پھر ایف اے کی سیلیکشن پہ آپ کو ملیں گے تین نمبر بی کے لیے پانچ سی کے لیے دو ڈی کے لیے ایک ای کے لیے چھے اور ایف کے لیے چار آپ کا یہ ٹیسٹ مکمل ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کی منٹل ایج کتنی نکلی اگر آپ کے نمبر چھے سے بارہ کے درمیان ہیں تو آپ منٹلی بیس سال تک کے ہیں اگر آپ کے نمبر تیرہ سے بیس کے درمیان ہیں تو آپ ذہنی طور پر بیس سے انتیس سال کے ہیں اگر آپ کے نمبر اکیس سے اٹھائیس ہیں تو آپ کی منٹل ایج تیس سے انتالیس سال ہے اور اگر آپ کے نمبر انتیس سے پینتیس ہیں تو آپ ذہنی طور پر چالیس سے انچاس سال کے ہیں اگر آپ نے نمبر لیے چھتیس سے چالیس کے درمیان تو آپ کی منٹل ایج پچاس سال سے زیادہ ہے فیزیکل ایج کا تو آپ کو پتہ تھا اب آپ اپنی منٹل ایج بھی جان چکے ہیں تو انجوائے کریں اپنی دونوں ایجز کو ویڈیو کے لیے ٹائم نکالنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو تو پلیز لیے ٹائم نکالنے کا شکریہ